یہ کس کے لئے لے کر آیا یار یہ ہم نے اپنا ریبیٹ ہاؤس بنانا نیو یار نیو ریبیٹ ہاؤس بنے گا ادھر السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں محبت کو تو آپ سب ٹھیک ہوں گے تو یار ہم نے اپنا نیو ریبیٹ ہاؤس بنانے کے لئے سارا سامان لے کر آ چکے ہیں میں نے آپ لوگ اسے بولا بتایا کہ نیو ریبیٹ ہاؤس بناؤں گا اور پکا ریبیٹ ہاؤس بناؤں گا تو اسی وجہ سے شام کو میں گیا تھا باہر والے منیزو ادھر سے انٹے پڑی ہوئی تھی جو کیج میں نے ادھر سے توڑا تھا اور اس کی انٹے یہ دیکھے ساری کی ساری میں اوپر لے آئے ہوں اور ازان وہ انٹے اتار رہا ہے وہ بھی اتار نہیں ہے وہ صاف کر کر یہ پکا ہوس بنانا ہے اور میٹیریل وغیرہ سارے آ چکا یار ریت وہ پڑی ہوئی ہے اور سیمٹ بھی پڑا ہوا ہے تو انٹے بھی آ چکی ہے بس اب کام اتنا سا ہے کہ ہم نے یہ ریبیٹ ہاؤس تیار کرنا اور یہ ہود میں تیار کروں گا ہود یہ دیوارے وغیرہ بناوں گا اور بہت ہی پیارا ریبیٹ ہاؤس بناوں گا تو ابھی ہم نے اپنا کام شروع کرنا لیکن سب سے پہلی وہ دیوار اتار نہیں ہے وہ کچھرہ وغیرہ ایک سائٹ پر کرنا ہے کیونکہ یہ صاف جگہ کر کر پھر ہم نے اپنا ریبیٹ ہاؤس شروع کریں گے سب ہی میں نے کر دی یہ کچھرہ ایک سائٹ پر اور اب انٹو کو پانی لگانا ہے اور ریس سائٹ پر کر کے تھوڑی سی ابھی بس کام شروع کرنے لگا ہوں اتنی سی دیر کرمان نیچے سے آ جائے اور میں کام شروع کروں جلدی جلدی یہ مجھے نکیج بنانا ہے لیکن ابھی تک میں نے اپنے کسی بھی برز کو باہر نہیں نکالا نکالا اسی وجہ سے نہیں کیونکہ ادھر سیمر مکس کیا تھا تو اگر وہ باہر نکل دے انہوں نے سارے کا سارا حراب کر دینا تھا اسی وجہ سے میں نے کسی کو بھی نہیں باہر نکالا اور زان کے کام دیکھے کیا کیا ادھر رکھ کر چلا گیا ایسے ادھر کھیل رہا تھا وہ زان اور کیا کیا کر کے نے باگ گیا نیچے اب تو فائنلی یار یہ والی دیوار بن چکی ہے اب اس کے اوپر پھٹے ڈالنے ہیں اور اس کے اوپر ایک ایک ردہ لگانا ہے اور اس کے اوپر بعد میں چھڑ ڈالی جائے گی لیکن یہ دیکھیں آپ سوچ رہوں گے یہ دو دروازے ہم نے کیوں چھوڑے ایک ادھر کو اور ایک ادھر کو چھوڑا دروازہ یار ادھر سے تو ہم ہدھ اندر جائیں گے اور ہمارے ریبٹ اور ادھر اسی وجہ سے دروازہ چھوڑا ہے کیونکہ یار ادھر ایک الیدہ سا چھوڑا سا ہاؤس بناوں گا جس کے اندر وہ بچے وغیرہ دیں گے اس سے پہلے جو وہ والا کیج بنا ہوا ہے وہ بھی ایسے کیلہ کیج ہے اسی وجہ سے میں اس کے دو کیج بناوں گا ایک چھوڑا سا گھر ساتھ میں بناوں گا پہلے تو میں خود لگا تھا بنانے کے لیے لیکن مجھ سے یہ کام نہیں ہوا اور اسی وجہ سے میں نے بھائی جان کو نیچے سے بلایا ہے اور بھائی جان آکا میری ہیلپ کر رہے ہیں یار ایک دروازہ تو کور ہو چکا ہے اس کے اوپر انہیں اینٹے لگا دی گئی ہے اب یہ والا دروازہ رہ چکا ہے اس کے اوپر بھی ایک پھٹا ڈالیں گے اور اس کے اوپر ایک ردہ لگا دیں گے اور اس کے اوپر اس کے بعد چھت ہم نے ڈالنی ہے لیکن اس دفعہ اس کے اوپر پکی چھت نہیں ڈالی جائے گی اس دفعہ کچھی چھت ڈالی جائے گی مٹے کی چھت اس دفعہ پکی چھت نہیں ڈالیں گے جیسے کہ یہ والے کیج ہیں ان کے اوپر ہم نے پکی چھت ڈالی ہے لیکن وہ والا جو کیج ہیں اس کے اوپر کچھی چھت ڈالوں گا پکی چھت ڈالنے والا نہیں ہے آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ پکی چھت ڈالنے چاہیے یا کچھی چھت لیکن انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ آج یہ والا کیج ریڈی ہو جائے اور صبح ان اس کے اوپر چھت ڈال دوں اور اپنا ریبٹ ہاؤس ریڈی ہو اور ادھر سے اپنے ریبٹ کو نکالکن چنٹو منٹو اور راجو کو اس کیج کے ان ابھی بھی یہ اسی انتظار میں ہمیں باہر نکالا جائے لیکن اب میں نے ان کو باہر نکالا وہ ابھی کچھ ریت پڑی ہوئی ہے انہوں نے جا کے ساری کی ساری ریت حراب کر دینی لیکن ابھی ہمیں وہ والی ریت چاہیے یار اس کی ضرورت ہے اسی وجہ سے میں ان کو نہیں کھول دا تو فائنلی یار یہ والی سائیڈ بھی کور ہو چکی ہے اس کے اوپر بھی نے پھٹا رکھ دیا ہوا ہے برابر کا اب اس کے اوپر بھی دیوار لگائیں گے ایک ردہ لگائیں یا دو اور پھر ایسے اس کو چھوڑ دیں گے اور صبح اس کے اوپر چھت بھی ڈالیں گے لیکن ابھی انہیں اس کا جلدی جلدی کام قتم کر لیتے کیونکہ سورج بھی گروب ہو رہا ہے ٹائم کافی زیادہ ہو چکا ہے حمدللہ دوستو یہ والا کیج ریڈی ہو چکا یار لیکن جو سات میں ہم نے چھوٹا سا کیج بنایا تھا علیہدہ سے وہ جو دروازہ چھوڑا تھا لیکن یار وہ رہ چکا وہ اسی وجہ سے رہا یار سیمت ہتم ہو چکا تھا ریت ابھی بھی پڑی ہے ادھر یار وہ دیکھے سامنے لیکن سیمت ہتم ہو چکا تھا لیکن کوئی بات نہیں صبح جاؤں گا سیمت لے کر آوں گا اور یہ بھی مہود بنا لوں گا یہ چھوٹا یہ لیکن یہ والا کیج بنا رہا تھا مہود لیکن مجھ سے نہیں تھا یار بنا رہا اسی وجہ سے میں نے باجان کو نیچے سے بلایا انہوں نے آ کے ہیلپ کی جلدی جلدی یہ والا کیج تیار کر دی الحمدللہ کیج تو یہ والا تیار ہو چکا ہے اب یار ساتھ میں چھوٹا سا کیج رہا ہے جو کہ وہ بھی صبح بنا لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ صبح یہ بھی کوشش ہے کہ اس کی چھت بھی ڈال دے یار اس کے اوپر لکڑی وغیرہ ڈال کے شاپر ڈال کے کچھی چھت ڈال لیں گے پکی چھت نہیں ڈالوں گا یار اس کیج کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ یار ابھی میں نے صبح کا کسی بھی برس کو ڈائیٹ وغیرہ نہیں دی یار اپنے کبوتر بھی کیج کے اندر یار وہ کیا سوئیتے ہوں گے کہ ابھی شام ہو چکی ہے وہ یہ ہی سوچتے ہوں گے لیکن ابھی شام نہیں ہوئی یار لیکن ابھی ان کو باہر نکالنا ہے باجرہ لے کر آیا تھا باجرہ نیچے پڑا آج ان کو باجرہ ڈالوں گا اس سے پہلے میں گندم ڈال دا یعنی کنک گندم کے دانے جو تھے وہ ڈال دا تھا لیکن ابھی ابھی میں ان کے لیے لے کر آیا ہے باجرہ وہ بھی ڈالوں گا ساتھ میں مکس کر کے اپنے انگری برڈ یار ان کو ابھی کھولوں گا نہیں ان کو تو میرا کھولنے کا دل بھی نہیں کرتا یار یہ تو ایک تنگ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن رانی اس کیج کے اندر یار رانی کو بھی نہیں نکالا کسی کو بھی نہیں نکالا باہر والے منی زو بھی مجھے جانا تھا لیکن ٹائم تو کافی زیادہ ہو چکا ہے ادھر میں ارمان کو بیج دوں گا یار اور ادھر ان کو ہود ڈائیٹ ڈال دوں گا ابھی ان کے لیے نیچے سے ڈائیٹ لے کر آتا ہوں اس کے اندر باجرہ اور گندم لے کر آئے ہوں یہ دیکھیں باجرہ اوپر پڑا ہوا ہے گندم نیچے لیکن ابھی کبوترو کو باہر نکالنا یہ والے یار یہ کیج در سے حراب ہیں اپنے کبوتر سیدھے باہر آ جاتے ہیں ادھر کو ہنٹے وغیرہ لگا کرنے جگار لگا کرنے ان کو باہر نکالتا ہوں پہلے ان کو یہ ڈال دیتا ہوں اور بعد میں سب ہی کو تھوڑا تھوڑا کیج کے اندر ڈال دوں گا سارے کے سارے کبوتر باہر آ چکے یہ ادھر رکھتا ہوں ارے ارے وہ دیکھیں یہ دیکھیں ان کو کیا ہو چکا یار یہ لو یہ لو یہ لو وہ دیکھیں صبح کا کچھ بھی نہیں ڈالا ہوا اسی وجہ سے ابھی سارے کہ سارے کبوتر اٹیک کرنا شروع ہو چکے ہیں کھاؤ 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 جلدی کرو یار یار ان کو تو میں نے ڈال دیا میرے خیال سے یار چنٹو منٹو اور راجو مجھ سے نراز ہو گئے ہیں یار کیونکہ ان کو میں نے صبح کا نہیں یار کل کا نہیں ان کو کھولا اور صبح کا کچھ ڈالا بھی نہیں یار ان کو تو یار شام ٹائم تو میں ایٹے وغیرہ اور رہ سات میں ریت لے کر آیا تھا اوپر اور اسی وجہ سے صبح میں نے کیج کا کام شروع کر لیا اور اسی وجہ سے ان کو باہر نہیں نکالا یار یہ بہت ہی شیطان ہے ہمارے چنٹو منٹو اور راجو اس سے پہلے ادھر مٹی پڑی ہوئی دی انہوں نے ساری کی ساری حراب کر دیئے اور میں نے اسی وجہ سے ان کو نیتہ نکالا ریت بھی پڑی ہوئی دی میں نے کہا یار انہوں نے ریت بھی حراب کر دینی ہے اور ابھی تو الحمدلہ کیج ریڈی ہو چکا لیکن ابھی ان کو آج نہیں کھولوں گا انشاءاللہ کل کوشش کروں گا ان کو نکال لیں گی تو دوستو یار ابھی ان کو بھی ڈائٹ دینی ہے ابھی باہر والے مینی زور � گروب ہو رہا ہے پھر آج کی ویڈیو پھر یہ پہ کرتے ہیں یا جس جس بھائی کو ہمارے ریبٹ کا کیج اچھا لگے اس میں ویڈیو کو لائک لازمی کرنا اور کمنٹ کر کے بھی بتانا اور میرے چینل رحمان علی و لوگ کو سبکرائب بھی کرنا ملے گئے کل ابھی کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ